بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہاں بھی میں بہت ہی ایزی اور سیمپل تیرے کیسے خیمہ بنا رہی ہوں یعنی کہ شملہ میچ کا خیمہ یہاں پہ ہم تھوڑا سوائل لیں گے اس میں ایک بڑا میڈین سے اس کا شملہ میچ کو کٹ کر بڑے بڑے پیسوں پہ اس کو پرائے کر لیں گے یہاں پہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک دال رہا تھا لیکن جو میں شوٹ کر رہی تھی بھول گئی تھی تو ابھی ہم یہاں پہ اسے اچھے سا فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد اسے ایک الیکسے پلیٹ میں نکال لیں گے پھر یہاں پہ ہم دوسری تیاری کر لیں گے یعنی کہ خیمہ کی تیاری ابھی ہم تھوڑا سا اوائل اور تھوڑا ایکسٹرہ لیں گے اسی کے اندر اور اس کے اندر ہم پیاس دالیں گے ایک بڑا میڈیم سائز کا اور اس کو بادمی کلر کا ہونے تک پرائے کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے ادھر کلیشن کا پیسٹ ریٹ چیلی پورڈر یعنی کہ لال میرچ ہلتی پورڈر نمک ٹیسٹ کے سب سے جائے گا جو ہم نے موٹا موٹا خیمہ بنا کے مانگایا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہاں پہ خیمے کو اچھے سے دھونے کے بعد اس کے اندر ہم اس کا پانی سکاپ ہے اس میں ایڈ کر لیں گے بہت ہی تیسٹے اور مزیدار بنتا ہے اور شملا مرچ کی جو خوشبو آتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین خوشبو آتی ہے ایک بار آپ ٹرائے کریے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ یہاں پہ میں نے خیمے کو اچھے سے بھون لیا ہے بھون لینے کے بعد ابھی ہم اس میں پانی اٹ کر لیں گے یہ اچھے سے گل جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم پھٹا فٹ اس کو اچھے سے گلا لیں گے تھوڑی دیر کے لیے پانس سے دس منٹ لگتے ہیں آرام سے بنایئے دیر نہ کیجئے ٹھیک ہے تو دیکھئے اس کا پانی پہ اچھے سے ایک دم مست سو گیا ہے اب ہم اس کے اندر مطن مسالہ اٹ کر لیں گے اور دھنیا پورڈر ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے مطن مسالہ اور دھنیا پورڈر اٹ کر لیا ہے اور جو ہم نے شملا میں اس کو فرائی کیا تھا وہ شملا میں اٹ کر لیں گے اور لاسٹ میں اس کو دھنیا پتی کے ساتھ یعنی کہ کوت میر کے ساتھ گانش کر لیں گے لیکن میں بھول گئی تھی ویڈیو شوٹ کرتے وقت لاسٹ میں میں نے ایسے انڈ کر دیا تھا تو انشاءاللہ آپ ضرور ڈرائے کرئیے بہت ہی مست بنتا ہے یہ شملا میرچ کا خیمہ اور لاسٹ میں اس کو آپ نیمو یوز کرنا چاہ رہے تو تھوڑا سا نیمو یوز کر سکتے ہیں بس ٹیسٹ کے لئے دعا میں بہت سارا خیال رکھیں اپنا بھی خیال رکھیں اور میری یہ ریسیپی کسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے انشاءاللہ میں مزید ریسیپیس لے کر آنگی ٹرائے کرئیے اور بتانا ضرور کی میری یہ ریسیپی آپ کو پیسے لگی تب تک کے لئے اللہ حافظ